بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ جو صفحہ نمبر 155 اور 156 پر مشتمل ہے چلیں بچو اب آپ اپنی اردو کی کتاب فوزی احسان فاروقی کے لکھی ہوئی ساتھویں جماعت کے طلبہ کے لئے سورج مکھی کتاب نکالیں چلیں بچو اب آپ صفحہ نمبر 135 کھولیں ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے مدینہ کے گلی پوچوں میں ہر طرف چہل پہل ہے نوجوان بھوڑے اور بچے صاف سترے کپڑے پہنے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں مدینہ کی گزرگاہیں تکبیر و تحلیل کی صداوں سے گونج رہی ہیں ایک راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی دوگانہ ادا کرنے عیدگاہ جا رہے ہیں چلتے چلتے ایک مقام پر بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم روک گئے کچھ بچے اچھے اچھے کپڑے پہنے بڑی بے فکری سے کھیل کود میں مگن ہیں مگر ایک لڑکا ان سب سے الگ لگ غمگین بیٹھا ملک چلے کپڑے پہنے سارے بچوں کو حسرت سے دیکھ رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئیبت کے مارے لڑکے کے پاس پہنچے اس کے سر پر پیار سے ہار پھر اور فرمایا بیٹے تم نہیں کھیلتے تم نے کپڑے نہیں بدلے تم اتنے غمگین کیوں ہو بچے نے سارے اٹھا کر دیکھا اور فوراں آنکھیں چکا لیں ہمدردی کا برطاؤ دیکھ کر اور جملے سن کر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھار آیا لڑکے کو گلے سے لگایا اور فرمایا بیٹے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا دکھ پہنچا ہے آخر تم پر کیا مسئیبتہ پڑی ہے آپ میری بفتہ سن کر کیا کریں گے میں ایک یتیم بچہ ہوں میرے والد جنگ میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا اور اپنے نئے گھر چلی گئی میں بھی خوش خوش اپنی امی کے ساتھ گیا مگر چاند ہی دن کے بعد میرے دوسرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا میرا کوئی بھی نہیں ہے بچے کے حالات سن کر اس کا رونا دھونا دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے اور بڑے پیار و محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے لئے فرمایا بیٹے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں عائشہ رضی اللہ عنہ تمہاری ماں بن جائیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ تمہاری مہن بن جائیں اور حسن و حسین تمہارے بھائی بن جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی بچے نے عقیدت اور حیرت کے ساتھ آپ کے چہرے کو دیکھا اور انتہائی آجزی اور احترام سے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ ہزار بار قربان ہیں خدا کے رسول پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اچھی ماں کام ملیں گی حضرت فاطمہ سے اچھی بہن اور حضرت حسن و حسین سے اچھے بھائی کامی اثر آئیں گے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا اگر خدا مجھے ایسا خاندان دلوائے لڑکے کی آنکھوں میں خوشی کی آنسو تیارنے لگے خدا کے رسول نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف ربانہ ہوئے گھر پہنچ کر حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ لور یہ تمہارا بیٹا ہے اسے نہلوا کر کپڑے پہناو اور اسے کھانا کھلاو یہ لڑکا آخری دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس لڑکے کا برا حال تھا اس کی ہچکی بندی ہوئی تھی اور وہ کہتا تھا کہ آج میں یہ تیم ہو گیا وہ بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی یہ کیفیت دیکھی تو پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی سرپرستی میں لے لیا چلیں بچو اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 136 اس میں سب سے بیاری الفاظ معنی اور جملے ہیں یہ اپنے کوپی پر کرنے ہیں سوالات بھی کوپی پر کرنے ہیں اور اس میں ہیں کسیرل انتخابی سوالات درزیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کی گردارہ بنا کر فالی جگہ میں لکھی ہے سب سے پہلا ہے اس سبق میں مسنف نے ڈیش دن کا ذکر کیا ہے جمعہ شب برات عید تو عید آئے گا اس میں عید کے دن کا ذکر کیا ہے لوگ صاف سترے کپڑے پہن کر ڈیش کی طرف جا رہے تھے پارک عیدگاہ سکول عیدگاہ ڈیش نے جتیم بچے کے سار پر ہاتھ پھیرا یتیم بچے ہم دردی کا برتاؤں دیکھ کر بے اختیار رو پڑا نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو حضرت عائشہ کے حوالے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحملت کے بعد اس شخص کو حضرت ابو بگر نے اپنی صرف پرستی میں لے لیا یہ ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد اگلے صفحے پر تفصیلی سوالات ہیں جو آپ نے وہ بھی کوپی پر کریں گے اس کے بعد اگلا دیکھیں کہ اس خالی جگہ میں ان جملوں کے سامنے لکھے گئے ہنسے الفاظ میں لکھئے مجھے ڈاک کا ٹکٹ جمع کرنے کا شوق ہے اب تک میرے پاس ڈیش ٹکٹ جمع ہو چکے ہیں آگے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے چھہالیس ہنسوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے الفاظ میں یہاں لکھنا ہے چھہالیس ہماری انگریزی کی کتاب اٹھاسی یہ لفظ ہے اٹھاسی صفحات پر مشتمل ہے تلحہ کی نانی کا انتقال 75 75 سال کی عمر میں ہوا علی کی گاڑی کا نمبر 596 یہ ہے 96 ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں اس کے بعد ہے ان جملوں میں الفاظ میں دیگے گنتی کو ہنسوں میں تبدیل کر کے اپنی کوپی پر لکھئے جیسے یہ دیکھنے کھا ہوا ہے پاکستان انیس سو سنتالیس میں وجود میں آیا اب انیس سو سنتالیس کو یہاں ہنسوں میں لکھا ہے انیس سو سنتالیس اسی طرح اگلا ہے سوئیزن لینڈ میں استعمال شدہ 91 فیصد یہاں 91 91 شیشے کے سامان کو دوبارہ استعمال کے کامل لائے جاتا ہے برازیل کے فٹوال کے کھلاری پہلے نے 7 ستمبر انیس سو چھپن یہ آپ نے ہنسوں میں لکھنا ہے سے یکم اکتوبر انیس سو سنتال تک بارہ سو انیس سی گول بنانے کا ریکارڈ یہ تینوں جو ہیں یہ آپ نے ہنسوں میں لکھنا ہے اور اس جملے کو دوبارہ لکھنا ہے طفان آنی کی وجہ سے فرانس میں دو سو ستر درخت اکھڑ گئے یہ طفان چھپیس دسمبر انیس سو انیس سو نینان میں کو آیا پھر ہیں اکیس مہی انیس سو ستتر کو پیرس میں مٹی کا توتہ گرنے سے اٹھارہ ہزار آدمی دب گئے بیس انیس کی کرکیو ٹیم نے انیس سو پچھتر اور انیس سو انیس سو انہاسی میں عالمی کم جیتا انیس سو تراسی میں اسے فائنل میں بھارت سے شکست ہوئی یہ ایک سبق آپ کا مکمل ہو گیا اس کے بعد دوسرا دیکھتے ہیں انگلہ سبق ہے ہمارا تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ کام پاکستان کے سبر میں لمبے قد باوکار شخصیت آنکھوں میں سنجیدگی کے حامل محترمہ فاطمہ جناہ اپنے بھائی قائدازم محمد علی جناہ کے شانہ بشار اکڑی نظر آتی ہیں تحریک پاکستان کی انقلابی مہم کے دوران بچوں سے بزرگوں تک اور بچیوں سے خواتین تک سب نے ہتر مقتور حصہ لیا محترمہ فاطمہ جناہ کا نام ان خواتین میں صرف احرست ہے اپنے حق اور اختیار سنا کا واقف ہونے کی بنا پر انیس سو سینتیس کے صبح الیکشن میں بورٹ دینے کی ذمہ داری سے علاق رہی اس کی وجہ سے مسلم ڈیگ کل نشستوں کا صرف چتھائی حصہ حضر کر سکی لہذا قائد آزم نے انیس سو سینتیس میں اور انڈیا مسلم ڈیگ کے انخلاس منقضہ لکھناؤو میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا میں ہر مرد عورت اور بچے کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ سب اور انڈیا مسلم ڈیگ کے جھنڈے تل جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنے صبحوں میں اتحاد بتا کریں اس تقریر کے ندیجے میں مسلم خواتین جوگ در جوگ مسلم ڈیگ میں شامل ہونے لگی بیغم محمد علی جوہر سب سے پہلے مسلم ڈیگ کی مجلسے عاملہ کی رکن بنی تھی انیس سو اڑتیس میں پٹنا کے اطلاعس میں مسلم خواتین کی ایک زیادی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ممبئی سے محترمہ فاطمہ جناب پنجاب سے بیغم وقارن نسانون اور بیغم شاہ نواز دہلی سے بیغم اکبار ملک اور بیغم نورس سبا اور سن سے بیغم عبدالحارون مندخب کی گئیں بیغم رانہ لیاقت علی خان لیڈی عبدالقادر بیغم سلمت صدق حسین بیغم شاہ استعقرام اللہ بیغم نواز اسماعیر خان فاطمہ بیغم میس ایم اکریشی اور بیغم ایم ایم اصفہانی کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں خواتین اس موم میں شامل رہی ان عظیم خواتین کی سرپرستی میں ملک کے کونے کونے میں مسلمی کا پیغام پہنچا اور یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی تحریک پاکستان ایک جذبے کا نام تھا اس جذبے نے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو اپنے حسار میں لے رکھا تھا حکومت بناتے وقت انگریز حکومت اور کانگرس کی ملی بھگ سے دھانلی کی گئی خواتین کو ان کے نام سے روکا گیا ان کے کام سے روکا گیا لیکن انہوں نے ہمت نہ ہری اب اگلے صفحے پر ہیں انیس سو چالیس سے انیس سو سنتالیس تک عملی سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے کے ساتھ اپنے بیٹوں بھائیوں اور شہروں کو مسلملی کی حمایت کے لیے تیار کرنا ان کے لیے بھی مسار جذبے کی گواہی ہے اسرہ میں آنے والے مسائب اور نقصانات کو سہنا ہستے بستے گھروں کو اس مقصد کے لیے چھوڑ دینا عمرہ نوابوں کے ماحول کی عادی خواتین کی آسودگی سے بھرپور ہستے بستے گھروں سے نکل کر مہاجر بستیوں میں صبر و برداشت سے رہنا پاکستان کی محبت کی چندی سالوں میں سے ہے کتنی خواتین کے سہاگ سہاگ کجڑے کتنی ماہوں کے بیٹے ان کے سامنے شہید کیے گئے کتنی اپنی عزتوں سے محروم ہوئی لیکن ان ساب پر ہا بھی ایک پاکستان بنانے کا جذبہ تھا جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور جہاں بے فکری سے سب اپنے مذہب پر عمل کر سکیں اس خواب کی تعبیر ان ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے خون سرنگی ہے اس خون کی لاج رکھنے والے اب ہم ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو ان کے خوابوں کے مطابق بنا دیں جہاں امن ہو سکون ہو ترقی ہو اور ایک دوسرے سے محبت ہو اللہ کرے کہ ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے بن جائے آمین بچو آپ اپنی اردو اے کی کوپیز نکال لیں اور اس پر تاریخ اور دن لکھیں اور اس کے بعد سوق نمبر چودہ ایک یتین بچہ اور رسول خدا اس کے بعد الفاظ معنی جو ہیں ان کے ساتھ جملے بھی کی بات سن کر آنسو آنا اور ساتھ ان کے جملے لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد اگلا صفحہ تیار کرنا ہے مختصر سوالات کے لیے اسی طرح اوپر تاریخ دن لکھیں اور سبق کا نمبر اور سبق کا نام لکھیں درزل سوالات کے مختصر جواب آپ لکھیں سوال نمبر ایک سلام کے آنسو نکل پانا ان کی کن صفحات کو ظاہر کرتا ہے سوال نمبر تین ہے حضور صلی اللہ نے گھر جاتے ہوئے بچے کا ہاتھ کیوں پکڑا سوال نمبر چار ہے حضور صلی اللہ نے بچے کو گھر لے جا کر حضرت عائشہ سے کیا فرمایا سوال نمبر پانچ حضور جل سوالات کے تفصیلی جوابات سوال نمبر ایک ہے مدینہ کی گلی کوچوں کا منظر بیان کریں سوال نمبر دو رسول اللہ نے بچے کو تسلی دینے کیا کیا طریقے اختیار کیے سوال نمبر تین ہے حضور صلی اللہ اللہ کے بیٹا بنانے کی پیش کش کے جواب میں یتیم بچے نے کیا کہا اس کے بعد اگلے صفحے پر اس سبق کا خلاصہ لکھنا ہے خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ اہم جو باتیں ہیں یا اہم نقاط جو ہیں اس سبق کے وہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے اور مختصر کر کے اس سبق کو ہم نے لکھ لینا ہے یہ خلاصہ لکھنا ہے اپنے نئے صفحے پر چھلے بچو اب اگلا سبق شروع کریں گے نئے صفحے پر اس طرح سے دن اور تاریخ لکھنے کے بعد سبق نمبر ہے پندرہ تاریخ پاکستان میں خواتین کا حصہ اس کے الفاظ معنی ہیں یہ لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے نئے صفحہ تیار کرنا ہے نئے صفحے پر مختصر سوالات جوابات سوال نمبر ایک تاریخ پاکستان کیسی مہم تھی سوال نمبر دو محترم فاطمہ جنہ کا نام کن خواتین میں سور فہر رست ہے سوال نمبر تین انیس سو سنتیس کے سبا الیکشن میں وور دینے کی ذمہ دار اسے خواتین کیوں الگ رہی سوال نمبر چار مسلم لیگ کے تحت مسلم خواتین کی زیلی کمیٹی کب بنائی گئی اور سوال نمبر پانچ تاریخ پاکستان میں خواتین کی شمولیت سے کیا فائدہ ہوا اس کے بعد تفصیلی سوالات ہیں اس کے لئے بھی نیا سفہ تیار کریں اور دو ہی سوال نمبر ایک ہے کارج عزم نے سینتیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلاس منقضہ لکھناؤ میں تقریر کرتے ہوئے کیا فرمایا سوال نمبر دو مسلم لیگ کی زیلی کمیٹی کے احداد داران کے نام اور ان کے متعلق شہروں صوبوں کے نام بھی تحریر کیجئے یہاں پہ آپ کا یہ سبق بھی ختم ہو گیا آپ نے کام بہت صاف ستھرا اپنی کو پیس پہ کرنا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے دونوں سبق جو ہیں ان کا کام یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بچو اللہ حافظ